مصطفیہ ڈریس کے چیرمین حاجی حنیف طیب صاحب کا جی لگایا وہ پودے عویش حیزاد صاحب وہ پاکستان کے میرا خیال ہے کہ نمبر ون چائلڈ رپورٹر ہیں علمصطفیہ ویل فیر سوسائٹی کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ اس پہ حاجی حنیف طیب صاحب اور ہمارے جو ٹرستیز ہیں ان کے اوپر ڈونر کو بہت بڑا اعتبار اور اعتماد ہے وہ فل سپورٹ کرتے ہیں ہر ادارے کی ابھی ہم لوگ مصطفیہ تھیل سیمیہ کے ڈیکئر میں آ چکے جدر آپ دیکھ سکتے کہ بچے کس طرح لیٹے ہیں ان کے والدیں بھی ساتھ ہیں جدر والد ہیں ان کی ممہ ہیں ان سے ہم جا کے بھی پوچھے گئے کہ کیا صورتحال ہے کیا ابھی ہمارے ساتھ ڈکٹر عثمان موجود ہے یہ ڈیکئر کے انچارج ہم ابھی ان سے پوچھتے کہ کیا پروسیزر ہوتا ہے بچوں کے بارے میں جو خون لگتے ہیں سوالیں جی ڈکٹر عثمان آپ بتائیں کہ یہاں پہ روز آنا کی روٹین میں کیا بنیاد ہے کیا پروسیزر آپ بتائیں اسلام علیکم میں ڈکٹر عثمان ہوں یہاں کا اچھا ڈیلی بیسز پہ یہاں پہ جیسے ہمارے پاس دس سے بارہ بچے آتے ہیں جن کو بلڈ ٹرانسویشنز ہوتے ہیں تو وہاں پہ بسکلی ہمارا بلڈ کیمپس ہوتے ہیں بلڈ کیمپس میں ہم ہول بلڈ جو ہیں وہ کلیک کرتے ہیں کلیک کرنے کے بعد ہم لوگ ہم نے لیبز میں دیتے ہیں اس کے بعد وہاں سے وہ پورا ایک اس کو الگ کر کے جو پی سی ویز ہوتے ہیں جو بیسکلی بچوں کو تھیلسیمیا کے پی سی ویز چاہیے ہوتے ہیں وہ اس میں سے جمع کر کے اندھن پھر ہم لوگ الگ الگ بچوں کو ڈیسگنیٹڈ ہم لوگ بلڈ ٹرانسویشن کرتے ہیں باقی تھیلسیمیا کے حوالے سے یہ ہے کہ تھیلسیمیا ایک جینیٹیکل بیماری ہے جس میں مدر اور فاتر دونوں جو پارٹنرز ہیں ان کو مائنر دونوں مائنرز ہیں بیسکلی اور ان مائنرز کو جب جس طرح کزن میریجز ہوتی ہیں میں مائنر مائنر ہمارے جب پارٹنرز ہوتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس چانسز زیادہ ہوتے ہیں کہ تھیلسی میں میجر کے بچے ہوں جن کو پھر بلڈ ٹرانسویشن کی ضرورت پڑتی ہے باقی جی تو آپ دیکھ سکتے کہ بچے کس طرح پیشے بلیٹے وینڈ کے والدین بھی ان میں آنی کہ میں بھی یعنی کہ میں خود بھی بلیٹ کینسر کا پیشنٹ ہوں میرے کو بھی پتے کیا ان کے اوپر بیٹتی ہے کس طرح خون لگانے کیونکہ جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں بہت لے لگی ہوئی ہے اس میں جسم اتنی درد ہونے لگ جاتی ہے اب بچہ بچہ بڑا بھی چھیکتا ہے کہ میرے اندر اتنی دردیں ہو رہی ہے تو باقی کے اپ ڈیٹ ہم ان کے والدین سے جانتے کہ کتنے روز بیٹ چکے کتنا ٹائم ہو چکے کب سے بیٹے میں چلے ہیں جی ابھی ہمارے ساتھ ڈاکٹر نہیں موجود ہے ابھی ہم ان سے پوچھتے کہ بلیٹ بینک کے حوالے سے بلیٹ کے اوپر تو اتنی قلت ہو چکے بلیٹ ملتا نہیں ہے اور یہاں پہ تو علمصطفیہ ٹریس میں تو بالکل فری میں بوتلیں نہیں ملتی بلیٹ کی کہ اس حوالے سے بتائیں کہ یعنی کہ بڑے ایک جس طرح چاندی ہوتے سنو ہوتے اس طرح بلیٹ بھی بہت کم ملتے ہیں سوالے سے بتائیں بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم میرا عام نئی محمد ہے میں عالمصطفیہ کا بلیٹ بینک انچارج ہوں یہ بلکل آپ نے صحیح کہا اصل میں سب سے اہم جو بیماری ہے جیسے ٹھیلسیمیا ہے یا آپ جیسے کینسر یا آپ نے خود ذکر کیا ان میں سب سے اہم جو نکتہ ہے وہ ہے ہی بلیٹ کا ہے اور بلیٹ کی شورٹیج آج نہیں ہی ہمیشہ سے رہی ہے بلیٹ جہیں کلیک کرنا ہمارے لیے ایک ایسا ہے دارے ہیں یا کمپنیز ہیں فیکٹریز ہیں یا کورپریٹ سیکٹر ہیں وہاں پہ بلیٹ کیمس کرے لیکن ابھی تک ہمارے یہاں پاکستان میں خود جو ہے نا کوئی بھی بلیٹ کی آویرنس کی ایسی کیمپین نہیں ہوتی کچھ جو ڈیزیزز پہ ہوتی ہیں لیکن بلیٹ کے حوالے سے کی ایسی ایکشل کیمپین نہیں ہوتی لوگوں بلیٹ کے حوالے میں کوئی آویرنس نہیں ہے تو اس طرح سے جو بلیٹ کی شوٹیج ہے اور جیسے یہ کوویڈ آیا تھا اور کوویڈ میں تو ہم ہر تھیلیسیمیا سینٹر والا جو ہے اس پر بیتنا کلت کا شکار تھا کہ بچے اللہ ماف کرے کہ ہم سمجھیں کہ وہ نیئر ٹو ڈیتھ تھے لیکن بس کچھ ادارے کچھ لوگوں نے کچھ انہوں نے پھر ایک ایسا سٹیپ اٹھایا اس میں دعوت اسلامی آلے انہوں نے سٹیپ اٹھایا ان کے امیر صاحب نے تو لوگوں نے بلیٹ دیا لیکن یہ کہ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ بلیٹ ایک اہم انصر ہے اس میں اور بلیٹ کی شوٹیج جو ہے وہ ہمیشہ رہتی ہے تو اس کی وجہ سے ہم ہر کسی سے ہمارا یہی اوبجیکٹ ہے کہ ہمارا یہی مقصد ہے ہماری یہی اپیل ہے کہ جتنا ہو سکے اس چیز کو عام کریں تاکہ بلیٹ جو ہے ان بچوں کے لیے اور دوسری بیماریوں کے لیے جمع ہو تاکہ ان کی لائف ہی ہے اسی پر ڈیپینڈٹ یہ بلیٹ ڈیپینڈٹ ہیں تو بلیٹ ہوگا تو بلیٹ ان کی لائف بنیں گے ان کی زندگیوں میں روشنی ہے ان کی زندگی میں چرا ہو تو دیکھیں پر بلیٹ لینا اور سب سے اہم چیز ہے بلیٹ کو سیف اور سیکیور بنانا سب سے اہم چیز یہ ہے کہ بلیٹ آ جاتا ہے لیکن اللہ معاف کرو اس میں کچھ بیماریاں ہیں کچھ چیزوں کو چیک کرنا تو الحمدللہ المصطفیٰ سوسائٹی ہمارا ایسا ادارہ ان کو ایک پروپرلی چیک کی جاتا ہے ایک ایک کوالیٹی کنٹرول سے اس کو گزارا جاتا ہے ٹھیک ہے نا اس پہ پھر ہماری سکیننگ ہوتی ہے ہر بیگ کی انڈویجولی سکیننگ ہوتی ہے میں ہم ایک آپ کو ذکر کروں کیونکہ بچے ہیں کوئی بھی بلڈ لگ رہا ہے تو اس کے ساتھ وہ ڈیزیز نہ ٹرانسفر ہو جو ڈبلو ایچو کی ریکومنڈیشن ہے جس میں بیڈیز بی ہے سی ہے ایچ آئی وی ہے ایڈز ہے اور ملیری ہے الحمدللہ ہماری انڈویجولی بیسٹس پہ ہوتی یہ کوسلی پڑتا ہے آپ یہ سمجھ لیں ایک بیگ ہمیں تیار کرنے میں آٹھ سے دس آزار پر خرچہ آتا ہے اور یہاں تھیلسیمیہ بچوں ہوں فریو آف کاؤز دیتے ہیں تو اس کے اور مختلف مرائل ہوتے ہیں جیسے آپ نے شروع میں بھی سنوں گا ڈاکٹر صاحب سے کہ ان کو پیکسل بنانا ہے یعنی کہ ہم کہتے ہیں ایک بلڈ جو تین زندگیاں بچاتا ہے اس کا مقصر یہ کہ آپ ایک بندہ خون دے رہا ہے تو لال خون ہے وہ مختلف کینسر یا تھیلسیمیہ کے بچوں میں کام آتے ہیں پلیٹی لیٹ ہیں وہ موصلی جو ہے لیکیمیہ پیشنٹ کے کام آتے ہیں پلازما ہے ہمیفیلیہ پیشنٹ کے کام آتا ہے تو وہ تین مختلف زندگیوں کو بچا رہوتا ہے تو ایک خون یعنی کہتے ہیں ایک انسان ایک زندگی بچائی یہاں تو آپ خون دینے کے بعد تین زندگی ہیں بچا رہے ہیں تو آپ کتنا نکی کے کام کر رہے ہیں تو اس آپ کے ثروح ہماری اپیل ہے کہ اس چیز میں کار خیر میں کمشن بلڈ ڈونیشن کے حوالے سے بڑھ چڑھ کر اس طرح ہے جہاں بھی تھیلسیمیہ سینٹر ہیں آپ کے نیئر ہیں ہمارا المصطفیٰ ہے تو ہاں یہاں آکے دیں ہمیں کیمس کی ثروح ہمیں آگا کریں ہم آگے وہاں کیمس لگا لیں گے آپ کو تاکہ ان بچوں کی زندگیاں بنی رہے والمصطفیٰ اور اس میں ہمارا آپ کا ساتھ رہے جی یعنی کہ جس طرح آپ نے ڈاکٹر نیم سے پوچھے دیکھا سنا آپ نے کہ انہوں نے کیا بولا ہے کہ بلڈ کی یعنی کہ بہت ہی یعنی کہ ایک نکلہ بلڈ کے بیش میں جو بیماری کور بلڈ ہوتی ہے جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں المصطفیٰ ڈریس میں جس طرح بچوں کو جوسیز بانٹے جا رہے کہ بچوں کے لیے یہ جوسیز اور یہ سب چیزیں بہت فریش ہیں کہ بچے اس سے ٹھیک رہے کہ ان کی جو بیماری ہوتی وہ زیادہ تر جوسوں سے بھی ریکاور ہوتی ہیں فریش جوسیز ہوتے اور آپ دیکھ سکتے ہیں بلڈ لگے میں پوری پوری بوتلے ٹوٹنا ہے یعنی کہ بلڈ کی بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے اور المصطفیٰ ڈریس کے چیئرمین حاجی انیف طیب صاحب کا یہ لگایا وہ پودے جدہ پوری پاکستان میں یعنی کہ ہر قسم کے سکول ہے جو ہسپیٹل ہے جس پہ بچوں کو فری یعنی کہ خون دیا جاتے تھیلے سیمیا جیسے بیماری کے آج مہین خان صاحب آج مہین صاحب موجود ہے جو بڑی خاص بندے جن کے یہ سارت سنبھالتے ہیں ان سب پوچھتے ہیں سلام علیکم وآلیکم السلام اویش شہزاد صاحب وہ پاکستان کے میرا خیال ہے کہ نمبر ون چائیڈ رپورٹر ہیں اور یہ ہمارے بھائی ندیم شہزاد کے سابزادے ہیں میں ان کو المصطفیہ تھیلی سیمیا سینٹر دھورا جی میں خوش آمدید کہتا ہوں عویش بھائی المصطفیہ ویل فیر سوسائٹی انسانی خدمت کی عالمگیر تحریک ہے ہم پوری دنیا میں انسانیت کے لیے کام کر رہے ہیں پاکستان میں ہمارے ہسپیٹلز ہیں کلینک ہیں تھیلی سیمیا سینٹر ہیں اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو دوسرے اسپطالوں میں یہ سہولت نہیں ہے ہمارے ہاں یہ چیزیں فری ہیں مثال کے طور پر ہونٹ اور تعلو کٹے ہوئے بچوں کا آپریشن بہت مہنگا ہوتا ہے کئی علاقہ ہوتا ہے ہمارے ہاں یہ آپریشن بلکل فری ہے آنکھوں کے آپریشن ہمارے ہاں بلکل فری ہیں ڈائلیسز ہمارے ہاں بلکل فری ہے اور جس جگہ آپ یہ بیٹھے ہیں تھیلی سیمیا کے بچوں کا علاج فری ہے یہ بھی بہت مہنگا علاج ہے آج آپ نے اس سینٹر کو وزٹ کیا اس کے علاوہ ہمارا جو تعلیمی سیٹ اپ ہے اس میں ہمارے سکول ہیں کالیج ہیں گلز کالیج ہیں یتیم بچوں کا ادارہ مائے ہوم ہے میں آپ کو یتیم بچوں کے ادارے مائے ہوم کی جو کورنگی میں اور پاکستان کے چند بڑے اداروں میں سے ایک ہے ہمارے صدر ڈاکٹر عبد الرحیم ہمارے چیئرمنڈ ہاجی حنیف طیب صاحب کی گرہ قدر کوششوں سے یہ ادارہ آج ایک تناور درخت کی صورت اختیار کر چکا ہے میں آپ کو المصطفیٰ مائے ہوم کے دورے کی بھی دعوت دیتا ہوں کہ آپ وہاں بھی تشریف لائیں وہاں بھی بچوں سے ملیں اور وہاں دیکھیں کہ ان بچوں کو المصطفیٰ کیا سہولتیں فرام کر رہی ہے اور یہاں یہ تھیلی سیمیا سینٹر ہے اس میں یہ بچے بڑے مشکلات سے دو چار ہیں بڑی جو جو اپنے معاشرتی طور پر بڑی تکلیف میں دن گزار رہے ہوتے ہیں اور جن کے ماں واپ علاج کی سہولتیں نہیں نہیں رکھتے ان کو ہم یہاں پر یہ فری سہولت علاج کی فرام کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ یہ خالی المصطفیٰ نہیں المصطفیٰ کے ساتھ ساتھ کئی اور سماجی ادارے ہیں جو تھیلی سیمیا کے بچوں کا علاج کر رہے ہیں المصطفیٰ ویل فیل سوسائٹی اس میں بہت بڑا نام ہے ہمارے سرپرستیالہ ڈاکٹر حاجی حنیف طیب ہیں صدر ڈاکٹر عبد الرحیم ہیں جنرل سیکیٹری احمد رضا طیب ہیں نائب صدر علیاس میمن ہے اور ان کے ساتھ بڑے نامور لوگ ہمارے ساتھ شامل ہیں جن کی کوششوں سے جن کی سرپرستی سے جن کے تعلقات سے اتنے بڑے بڑے اداروں کو ڈانر سپانسر کرتے ہیں علمصطفیٰ ویل فیل سوسائٹی کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ اس پہ حاجی حنیف طیب صاحب اور ہمارے جو ٹرستیز ہیں ان کے اوپر ڈانر کو بہت بڑا اعتبار اور اعتماد ہے وہ فل سپورٹ کرتے ہیں ہر ادارے کی فل سرپرستی کرتے ہیں ہر ادارے کی جس کی وجہ سے یہ ادارے چل رہے ہیں ان کے اخراجات پورے ہو رہے ہیں میں آپ کے توسط سے یہ بات پہنچانا چاہوں گا اپنے ڈانرز کو کہ اس ادارے کی جہاں آپ مالی سرپرستی کر رہے ہیں اس کے ساتھ یہاں آپ نے آپ کو ہمارے ڈاکٹر بتائیں گے کہ یہ تھیلی سیمیہ کے بچوں کے علاج کے لیے بلٹ کی کلیکشن بلٹ ڈونیشن کوئی آسان کام نہیں ہے یہ کوئی بازار میں بکنے والی چیز نہیں ہے کہ لے آئیں گے بازار سے جا کر جا کر دلو جا اور تو یہ یہ ڈونیشن سے ہی ہوتا ہے ہمدردی سے ہی ہوتا ہے محبت سے ہی ہوتا ہے اور یہ ہمارے جو اسکول اسکولوں میں کیمپ لگتے ہیں کالیجوں میں کیمپ لگتے ہیں یونیورسٹیز میں کیمپ لگتے ہیں مختلف سنتی اداروں میں کیمپ لگتے ہیں اور وہاں سے یہ بلٹ جمع کیا جاتا ہے بلٹ کے بیک جمع کیا جاتے ہیں اور ان بچوں کو فراہم کیا جاتا ہے کم از کم دس سے بارہ بچے پڑھے ہوتے ہیں ہمارے یہاں تقریباً دھائی سو سے زیادہ بچے زیر علاج ہیں مصطفہ ٹریس کئی ہزار بچوں کی جانے بجا رہے پیاری پیاری جو جانے اور بلٹ کو ڈھوڑنا ان کی بات بلکل صحیح تھی مہین خان صاحب کی کہ بلٹ ڈھوڑنا کوئی احسان کام نہیں ہے کئی بزار میں بکنے والی چیز نہیں ہے اس کو ہم نے صحیح طریقہ ڈھوڑنا پڑتا ہے اس کو لانا پڑتا ہے پھر پیار بچوں کو لگانا پڑتا ہے بہت سے حالی کہ انہوں نے کیمپ لگائے جدر خون ملتا ہے جدر ان پیارے پیارے بچوں جان بچتی ہے یہ ایسے محول کو دیکھ کے تو مجھے اپنے وقت یاد آگے جب میں اور ڈے کیر میں اپنی حالت میں جب میں بیڑ پر لیٹا ہوا کرتا تھا دیکھتا کرتا تھا مجھے بھی یاد آتا تھا کہ ان بچوں کو دیکھ دیکھ کے ابھی میرے کو بھی آنسو آرہے رونا آرہے کہ بچوں کے اوپر کیا بیٹھ بچوں کو لگ رہے ہیں تو ان کا بہت شکریہ انہوں نے پیارے پیاروں سے بچوں کے ساتھ ہماری ملاقات ہوئی اور ان سے بات چیت ہوئی ہماری توڑی بہت اور مہین کان صاحب کو بہت بہت شکریہ ان سے بھی ہماری بات چیتی اور بہت بہت شکریہ آپ کو پھر ملیں گے نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ